اچھا سوال نمبر دو جو اس حوالے سے رسیب ہوا تھا وہ ہمارے ایک یعنی یوٹیوب کے پر کلپ چڑھا تھا اس کے پر ہم نے تھامنیر بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح تو بالدوں کی طرف سے یہ فیڈبیک آیا یہ آپ قادیانی مذہب کا لفظ استعمال کریں نعوذ باللہ بن ذالک مذہب کا لفظ تو استعمال ہوئی نہیں سکتا تو یہ اب جو ڈیفرنس ہیں ان الفاظ کے اندر اب اگر کسی بندے کو یعنی قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیوانڈ کرے کہ آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں کتاب اللہ کہا کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں تو اللہ سے بندے تو ایڈوکیٹ ہونا اگر تنوں فرقہ کا مطلب نہیں پتا تھا اللہ سے بندے ایڈوکیٹ ہو ایک غریب تو بتمیز یعنی ایک آپ پاس نالیج نہیں ہے اوپر سے آپ لوگ لوگوں کے بارے میں کومیٹس کرتے ہیں پہلے نالیج تو حاصل کریں علم کی بنیاد پر کریں فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو یعنی یہ جو پتہ بھی درخ سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا الگ ہو گیا فرقے کا لفظ ہی اپروپریئٹ ہے قادیانیوں کے لئے کہ وہ امت کی میل سٹریم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجماع کرنا پڑا اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا اوفشور تھا اہل سنت کا ایک فرق ہے یہ شیعہ سے نہیں نکلا یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے وہ ہے نسیریہ شام کے اندر یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے قادیانی فرقہ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاوری گروپ بھی ہے یہ اہل سنت سے جو ہے فرقہ ہوا ہے فرقہ بنائے ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ نسیریہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہی ہیں نعوذ باللہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا تو یہ دو فرقہ ہیں جن کی تکفیر احمد نے کیا تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ مذہب کا لفظ اسلام کے اندر سکول آف تھوٹس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اہل سنت میں چار مذاہب ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی جو تقلید کرتے ہیں اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا وہ اہل الحدیث ہے تو پانچ مذہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر بھی مذاہب مجود ہیں اتنا عشری بھی ہیں پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں بہریہ بھی ہیں زیدیہ بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے سکول آف تھوٹ ہیں یہ مذاہب ہیں دیم سب کا اسلامی ہے اِنَّ دِينَ عِندِ اللَّهِ الْإِسْلَام اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے مذاہب یہ ہیں ہنفی، شافعی، مالکی، ہنبلی، اہلِ حدیث اتنا عشری، زیدیہ، اسماعیلیہ، بہریہ یہ سارے مذاہب ہیں یعنی روش اور طریقے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو تو یہ جو راستے آپ کے سامنے ہیں وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بریلوی، دیوبندی، اہلِ حدیث یعنی وہ مسلک وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں مسلکِ اہلِ حدیث زندہ باد مسلکِ بریلوی زندہ باد مسلکِ دیوبندی زندہ باد تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے فرقہ لفظ استعمال کریں فرقہ اہلِ حدیث تو وہاں وہ گھلییں نکالیں گے کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے یہ تو مسلک اور مذہب ہے فرقہ ان کو بھی بتایا کہ وہ ٹوٹ کے علاق ہونے والا ہے تو یہ میں نے کلیڈیفکیشن اس سوالے سے دے دی اچھا ایک اسی سے ملتا ہے جو تا لفظ ہے فکہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایسے عربی میں لفظ جو ہے وہ فک ہے ہاں پہ وقف ہوگی فک کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے فک جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے وہ تو اجدہاد کرتا ہے تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ جس نے پنجابی کہنے ہیں نا سی یعنی اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے تو مقلد تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا فک پہ چلنے والا یہ دو اپوزٹ ورڈ ہیں یہ سیم ورڈ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ یہ بھی چڑھا ہے فقہ اور تقلید میں کیا فرق ہے اور ایک یوٹیوب کے پر ایک میرا کلیپ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا ہے بڑا خوبصورت تھامنیل بنا کے قرآن حکیم اور نیچے کتب ستہ دکھا کے بخاری مسلم مدعوت ترمزین عیسائی بن ماجا اہل سنت کا منحج کیا ہے اہل سنت اہل الحدیث یا اہل سنت اہل الحدیث کا منحج کیا ہے کتاب اللہ سنت اجماع امت اور اجدہاد یا قیاس تو وہ میں نے ڈیٹیل سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حکمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجلم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کی حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائیں موسیقی